موسیقی 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 آخری اسٹینڈ کیا ہوگا کیا وہاں سی اے اور این آر سی کے پکش میں کھڑے ہوئے ملیں گے یہ ایسا سنکٹ تھا کہ یہاں ایک فیصلہ لینا بہت ہی مشکل تھا یا دیوے اس کے خلاف فیصلہ لے لیتے ہیں تو بھی کہیں نہ کہیں ایک جنتا یا پھر ان کے سمر تھا کہ ان سے ساید دور ہوتے نظر آئیں گے یا دیو بھارتی انتر پارٹی کے حق میں چلے جاتے ہیں تو یہ گڑ بندن بلکل بھی ٹکنے والا نہیں تھا اور کانگریز پہلے ہی اس گھڑ بندن کو توڑ دیتی اس کے حق میں جاتے ہی یہاں ادھا اٹھاکرے کے سامنے دھرم سنکر تھا لیکن موجودہ سمیہ میں ادھا اٹھاکرے نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اس کی نندہ کی جانی چاہیے یا سرہانہ کی جانی چاہیے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آخر یہ ہے اسٹرینڈ ادھا اٹھاکرے ہو کہاں تک لے جائے گا کتنا سفل ثابت ہوگا ادھا اٹھاکرے نے موجودہ سمیہ میں کہا ہے کہ وہ ناغرکتہ سنسودھن کانون کو لے کر کسی بھی پرکار کا ویرود نہیں جاتا رہے ہیں بلکہ وہ لاغو ہو جانا چاہیے اس کا اس پشتری قرار کرتے ہوئے کیا ہے ادھا اٹھاکرے نے انہوں نے کہا ہے کہ ناغرکتہ سنسودھن کانون کو لے کر کسی کی ناغرکتہ نہیں چھینی جائے گی بلکہ جو اندیشوں میں افغانستان پاکستان اور بنگلہ دیش کی بات کی جا رہی ہے وہاں جو علف سنکھیک سمودہ ہے یا وہاں کے جو ناغرک ہیں یا وہاں سے آئیوے شرنارتی ہیں بلکہ ان کو ناغرکتہ پرابت کرانے کا پروادھان ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ این آرسی این آرسی مہراشت میں لاغو نہیں ہوگی کیونکہ این آرسی کے ذریعے ایک سمودہ وشیش کو ایک دھر وشیش کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لیے وہاں این آرسی کے خلاف ہیں اور ناغرکتہ سنسودھن قانون کے پکش میں ہیں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس کی سرحانہ کی جانی چاہیے نندہ کی جانی چاہیے ابھی یہ تیہ کرنا مشکل ہے یا دی ناغرکتہ سنسودھن قانون کو لے کر بھی علف سنکھیک سمودہ کو ناغرکتہ دینا کیا پروادھان ختم کر دیا جائے گا تو کہی نہ کہی اس بات کی نندہ بھی ہوگی تو در ٹھاکرے کے اس بیان کو لے کر جیسے رہوے سی اے کے پکش میں ہیں اور این آرسی کے ورود میں ہیں آپ کی کیا راہ ہے کیا یہ فیصلہ بڑا ثابت ہوگا اس سنبند میں اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کاریکرم کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کیلئے اجازت دیجئے دھنیوار